اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل آج میں آپ کو پھٹکڑی سے پرمننٹ ہیئر ریموول کا طریقہ بتاؤں گی میری ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں پھٹکڑی سے پرمننٹ ہیئر کو کس طرح سے ریموول کرنا ہے ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا اور ہر سٹیپ کو فول کیجئے گا تاکہ آپ بھی انوانٹرڈ ہیئر کی پرابلم سے چھٹکار آپ آسکیں پھٹکڑی میں یعنی پھٹکڑی علم اس میں ایسے نیوٹرنٹ سائر سے وائٹمنز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سکین میں ایبزورب ہو گیا آپ کی سکین کے جو ہیئر فولیکلز ہوتے ہیں اس کو ویک کر دیتے ہیں اور آپ کے جو ہیئر گروت ہوتی ہے اس کو بہت حد تک سلو کر دیتے ہیں تو پھٹکڑی کا آپ نے ایک ٹکڑا لے لیا اس کو اچھی طرح سے پیس لیا پیسنے کے بعد اس طرح کی فارم میں آ جائے گا ہم یہ بہت زیادہ نہیں پیسنا کیونکہ ہم اس کو اس طرح سے ہی رکھیں گے بہت زیادہ پیسنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس طرح سے آپ نے اس ٹکڑے کو تھوڑا سا آپ نے پیس لینا ہے یا امام دستے میں کوٹ لینا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم اس میں اور کونسی چیز ایڈ کریں گے کہ جس سے آپ کی سکین بھی ڈیمیج نہیں ہوگی آپ کی سکین کا کلر بھی فیر رہے گا تو اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹو لیمن کو سکویز کر کے ٹو لیمن کے جوز یعنی لیمن جوز اس میں ایڈ کریں گے جو کہ ہماری سکین کو برائیڈ کرے گا سکین پر ایز ای بلیچنگ ایجنٹ کے طور پر لیمن کام کرتا ہے تو جو ہم ویکسنگ کرتے ہیں ویکسنگ سے ہماری سکین ڈارک ہو جاتی ہے تو اس سے بالکل بھی آپ کی سکین ڈارک نہیں ہوگی آپ کی سکین برائیٹ ہوگی جتنی آپ یہ یوز کریں گے اتنے آپ کی سکین میں شائن آئے گی تو جو نیکس چیز اس میں ہم ایڈ کریں گے وہ ہے چینی یعنی شگر چینی گھر میں عام روٹین میں یوز ہوتی ہے تو وہی ہم کچن سے چینی لیں گے اور وہ اس میں دو چمچ ایڈ کریں گے چینی ہماری سکین کو ایکسپولییٹ کرتے ہیں یعنی جتنی ڈارک سکین ہوگی اس کو ریموف کرے گی آپ کی سکین میں شائن آ جائے گی سکین کو برائیٹ کرے گی اس کو اچھی طرح سے ہم کر لیں گے مکس مکس اچھی طرح سے کرنا ہے اور ویکسنگ سے جو ہماری سکین پہ ویکسنگ کرنے کے بعد جو چھوٹے چھوٹے دانیں نکل آتے ہیں اور پھر بہت زیادہ خارش ہوتی ہے تو اس میں میں ایسے چیز ایڈ کروں گی جس سے نہ آپ کی سکین پہ کسی قسم کی ایچنگ ہوگی اور نہ ہی دانیں نکلیں گے وہ ہے ہلدی وائلڈ ٹرمیلٹ ایڈ کر رہی ہوں یعنی جنگلی حلدی ایڈ کر رہی ہوں جو کہ آپ کے سکین کو بھی پیلا نہیں کرے گی آپ نے ہاف چمچ حلدی کا ایڈ کر دیا جو گھر میں حلدی ہم روٹین میں یوز کرتے ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں نیکسٹ اس میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے پانی پانی ایڈ کرنا ہے اس حساب سے کہ آدھا کب پانی کا آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو کس کوئی بھی برطن لی کے اس میں اس کو جو مکسچر ہے اس کو ہم ڈال دیں گے اور اس کو میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ آپ نے پکانا ہے پان سے سات منٹ پان سے سات منٹ میں یہ پکنے لگ جائے گی جب اچھی طرح سے پکنے لگ جائے تو پھر آپ نے اس کو چمچ کی مطلب سے ہلانا ہے اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے پان سے سات منٹ میں اس کا جو کلر ہے کلر ہو جائے گا چینج جیسے آپ کو لگے کہ اس کا کلر چینج ہونے لگ گیا ہے تو آپ نے کنٹینیوز اس کا جو چمچ ہے وہ مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ جو شگر یعنی چینی ہے وہ بالکل ہی جل نہ جائے تو اس طرح کا کلر ہمیں چاہیے جیسے اس طرح کا کلر آجے اور اکتار سی بننے لگ جائے تو آپ نے فلیم کو بند کر دینا ہے اور ہمیں کیونکہ اسی طرح کا ٹھیک سا لکورڈ چاہیے تو اس کو ہم فلیم کو بند کر دیں گے بند کرنے کے بعد اس کو آپ نے تھوڑا سا تھنڈا ہونے دینا ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ کنسسٹنسی اسی طرح ہونی چاہیے کہ نہ بہت زیادہ پتلا ہو نہ بہت زیادہ گھڑا ہو تو آپ نے اس طرح سے کنسسٹنسیز کی دیکھنی ہے جب اس طرح سے اتنا گھڑا ہو بس کہ چمچ سے آپ نے تارسی بننی چاہیے بس اتنا جب گھڑا ہو جائے تو آپ نے فلیم کو کر دینا ہے بند اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے جیسے ہی تھنڈا ہو جائے تو اور زیادہ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ نے کسی بھی صاف برتن میں اس کو ڈال لینا ہے اور جہاں بھی آپ باڈی پہ ویکسنگ کرنا چاہتے ہیں انوانٹڈ ہیئر کو ریموف کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے تھوڑی سی کونٹیٹی لینی ہے کسی بھی سپیچولا کی مدد سے اور اس کو اپنے جو انوانٹڈ ہیئرز ہیں اس پہ اپلائے کرنا ہے اپوزٹ ڈائریکشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو پیچ ٹیسک بھی کر کے دکھا رہی ہوں لائف اور کوئی بھی آپ نے کپڑا لے لینا ہے جینز کا کپڑا سوٹیبل ہوتا ہے ویکسنگ کے لیے تو آپ نے جینز کا کوئی بھی پینٹ کا کپڑا لے کے اور اس طرح سے تھوڑی دو سے تین سیکنڈ آپ نے اس کو سوفلی آپ نے تھوڑا سا رب کرنا ہے تاکہ فکس ہو جائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دونوں ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اپوزٹ ڈائریکشن میں اس کو کرنا ہے ریموف جیسے ہی آپ اس کو ریموف کریں گے تو جتنے بھی آپ کے انوانٹڈ ہیئرز ہوں گے وہ بھی ریموف ہو جائیں گے اس طرح سے آپ انوانٹڈ ہیئرز کو ریموف کر سکتے ہیں اگر اس طرح آپ کے بہت زیادہ بال ہیں باڈی پہ تو آپ کو دو دفعہ ویکسنگ کرنی پڑے گی اس سے بلکل آپ نیٹ اور کلین آپ کی باڈی ہو جائے گی اور جو پروسس ہے وہ بھی آپ کے بالوں کے جو ہیئر گروت کا پروسس ہے وہ بھی بہت سلو ڈاؤن ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اس میں پھٹکڑی ایڈ کی ہے جو کہ ہیئر جو روٹس ہیں ان کو بہت سلو ڈاؤن کرتا ہے ان کی گروت کو بہت سلو ڈاؤن کر دیتا ہے